ہلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں زارہ اور آپ دیکھتے ہیں بیوٹی سٹوڈیا بائی زارہ سسٹر کیسے ہیں ویورز امین کرتی ہوں سب کیریس سے ہوں گے آج لائی ہوں اپنے ویورز کے لیے ایک دھماکی دار پیسٹ ایم ڈی جی آج کل سب کو کورین سکن جو ہے بہتی زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ بہتی زیادہ شائنی ہے ان کی لکت جو ہے بہتی زیادہ مزے کی اور اچھی آتی ہے کورین گرلز کے فیسز دیکھنے کے بعد سب کا دلکت ہے کاش ہماری سکن بھی اسی طرح شائنی نیٹ ہو تو آج ان کی لیے ایک بیسٹ ایم ڈی ہے ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ اس ایم ڈی کو ایک دفعہ اسمال کرنے سے ان کی سکن بھی اسی طرح شائنی سوفٹ اور نیٹ ہو جائے گی اور شائنی سکن کے لیے اب آپ کو کوئی مہنگا سیرم جوز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم گھر میں موجود چند چیزوں کے اسمال سے اس سیرم کو ریڈی کریں گی جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو ٹائمز آیا کہ اپنی ریم ڈی کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس ریم ڈی میں ہم یوز کرنے والے ہیں ایلو بیرا جیل، کوکونٹ آئل اور جو ہمارے سکن کو اور زیادہ شائنی اور سوفٹ کرے گا نیکس ہنی اور لاس پر جو ہمارے دو گرینگرز ہم نے یوز کرنے ہیں وہ میں ریم ڈی کے میڈ میں ہی بتاؤں گی تو چلیں جی اپنی ریم ڈی کو کرتے ہیں سٹارٹ سو لیٹس ٹائٹ ناو سب سے پہلے لیں گے ہم ایلو بیرا ایلو بیرا گھر کا ہی ہونا چاہیے یہ فریش جیل ہوتی ہے اب ہم کیا کریں گے ایلو بیرا کو ہم پیل آف کریں گے اور اس کی فریش جیل کو سیپرٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں وان ٹیبل آف سپون ہنی نیکس ہمارا گریڈینٹ جو ہے وہ ہے بڑا ہی زبردست اور موسٹ امپورٹنٹ جانے کے کوکونٹ آئل اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہمارے دو گریڈینٹس ہیں جو اس کو پہلے مکس کریں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے تو اب اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے تاکہ ایلو بیرا جل میں یہ جو چیزیں ہیں بلکل ہی فلافی سا ایک پیسٹ اختیار کر لیں جیسٹ ہے اب اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا ٹرمک پاودر اور اس کے بعد ہمارے لازٹ اور موسٹ امپورٹنٹ گریڈینٹ میگی تو اب اس کو اور زیادہ اچھے سے مکس کریں گے یہ ہماری ریم ڈی کی کمپلیٹ چیزیں ہیں تو اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد بات کریں گے اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو اپنے فیس پر کب کب استعمال کرنا ہے اس ریم ڈی کو آپ نے اپنے فیس پر لگانے سے پہلے فیس کو ووش کر لینا ہے اور دیکھیں مکس کرنے کے بعد کتنا ہی آسم اور فلافی سا ایک جیل ٹائپ بن گیا یہ ماسک آپ کا تیار ہو چکا ہے اس کو آپ نے اپنے فیس پر پندرہ میڈ لگانا ہے فیس ووش کرنے کے بعد فیس پر اپلائی کر لیں اور اس کو پورے پندرہ سے بیس میں استعمال کریں اور پھر نورمل پانے سے ووش کر لیں اس ریم ڈی کو آپ نے اپنے فیس پر ہفتے میں تین دفعہ استعمال کرنا ہے اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اور میری ریم ڈی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں ایک زبردست ریم ڈی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنے دعاوں میں خاص یاد رکھیے گا